نمسکار دوستو میں بجرنگ آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آئی ٹی ایکسپرٹ میں آج کی ہماری کلاس ہونے والی ہے کرنٹ افیر کے میتھپون پرشن کے بارے میں جس میں ہم سولہ اور سترہ اگست کے میتھپون کرنٹ افیر تثہ کچھ میتھپون بندوں کے بارے میں پڑھیں گے ہمارے ساتھ جڑھنے ہیں وہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے ہمارا یوٹیوب چینل آئی ٹی ایکسپرٹ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس کا ہمارا پہلا پرسن ہے حالی میں پندرہ اگست کے دن سوتانترتہ دیوست کے افسر پر کس راجے نے مکھے منتری نیشلک انپرنہ خادے پیکٹ یوزنا شروع کی ہے تو اس میں ہمارا پہلا اپسن ہے گجرات دوسرا اپسن ہے اتر پردیش تیسرا اپسن ہے راجستان اور چوتھا اپسن ہے بھیار تو میں آپ کو بتا دوں یہاں ہماری جو یوزنا ہے نیشلک انپرنہ خادے پیکٹ یوزنا شروع کی ہے ویحالی میں راجستان سرکار کے دورا جاری کی گئی ہے جب ہم اس کے بارے میں جانے تو راجستان کے مکھے منتری ایسو گیلوت نے سوتانترتہ دیوست کے افسر پر مکھے منتری نیشلک انپرنہ خادے پیکٹ یوزنا کا سبارم کیا گیا ہے جس میں خادے پیکٹ ویٹریت کیے جائیں گے اس میں جب مہتبون بندوں کی بات کریں تو اس یوزنا کے تحت راشتری خادے شرکشہ ادینیم این ایف ایسے کے تحت آنے والے پریواروں کو ہر مہینے اوچت ملے کی دکانے ایف پی ایسے انپرنہ خادے کے پیکٹ مفت ملیں گے اس یوزنا کے تحت راشتان کے ایک کروڑ چار لاکھ لوگوں کو مفت راشتان پیکٹ دیا جائیں گے ان پیکٹوں کے اندر جیسے پرتیک پیکٹ میں ایک کلو گرام چنے کی دال چینی اور نمک اس کے بعد ایک لیٹر سویا بین ریفائنڈ تیل سو سو گرام میٹ پاورڈر دنیا پاورڈر تحت پچاس گرام ہلدی پاورڈر دیا جائے گا تو حالی میں راشتان سرکار نے انپرنہ خادے پیکٹ یوزنا کا سبارم کیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے پرسن کے بارے میں فرکشن لیس کریڈٹ اتھارت بادہ رہیت کے لیے پبلک ٹیک پلیٹ فورم پر ایک بینک نے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے اس بینک کا نام کیا ہے اپسن اے سی بی اپسن بی آر بی آئی اپسن سی نبارڈ تو تھا اپسن ڈی ای یو بینک تم آپ کو بتا دوں یہاں پر فرکشن لیس کریڈٹر کا آرٹھ ہے بادہ رہیت تو حال ہی میں یہاں ایک پبلک ٹیک پلیٹ فورم ایک بینک آر بی آئی نے سٹارٹ کیا ہے جب ہم اس کے مہتپون پرسن کے یا بندوں کے بارے میں بات کریں تو بارتی ریجرو بینک آر بی آئی نے آر بی آئی کی پورن سوامیتوے والد ساہے کمپنی جو کی ریجرو بینک انویشن ہب ہے دوارہ فرکشن لیس کریڈٹ کے لیے ایک پبلک ٹیک پلیٹ فورم کے وکاس کی گوشنا کی ہے یہاں پلیٹ فورم ریجرو بینک ایووشنل ہب آر بی آئی ایس دوارہ وکشت کیا جا رہا ہے جو کی پورن سوامیتوے والد ساہے کمپنی ہے اس کے ادیشے لاغت میں کٹو تیتاوریت سمیترن اور رین دینے کی پرکشن میں دکستہ بڑھانا ہے جب ہم اس میں مہترپن بندوں کی بات کریں تو آر بی آئی کرج دتاؤں کی ضروری ڈیجٹل انفرمیشن کی مدد سے بینہ بادہ کے لون ڈیسٹیبوشن کو آسان بنانا چاہتا ہے اس کے لیے آر بی آئی اپنے سارویجنک پرودھوگی کی مچ کی سترہ آگست کو پائلٹ ستر پر شروعات کرے گا دیش کے کندریے بینک کو امید ہے کہ اس پلیٹ فورم پر اپن اپلیکیشن پروگرام انٹرفیس اپی آئی اور انڈسٹری سٹینڈر کے جریعے ان لوگوں کو لون دیا جا سکتا ہے جن کے پاس لون لینے کے لیے زیادہ افسر نہیں بن پاتے ہیں جب اسی کے بارے میں تھوڑی اور بات جانے ہیں تو آر بی آئی نے اس کے لیے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ہے دیشٹل پلیٹ فورم ایک اپن انفرٹیکچر اپن اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس اپی آئی اور سٹینڈر سے لیس ہوگا جس میں فائنیشل سیکٹر کی سبھی یونیٹ پلگ اینڈ پلے موڈل پر بینا کسی پریشانی سے جڑ سکے گی اپی آئی ایک سوپٹویر ہے جو دو اپلیکیشن کو ایک دوسرے سے کونٹیکٹ ستاپید کرنے کی انمتی دیتا ہے اتھارت کسی بھی بیویکتی کو بینک کے دوارہ کوئی بھی بادہ نئی سٹارٹ ہوگی ایک ایسا پلیٹ فورم آر بھی تیار کر رہی ہے بڑھتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف کیوشن نمبر تین حالی میں بھارتیہ جیون بھی ماں نگم جسے ایلائیشی کہا جاتا ہے کہ ایم ڈی کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا ہے اپشن اے ستپال بانو اپشن بی اُساہ ساگوان اپشن سی آر دورائی سوامی تسا اپشن ڈی پی نلیش کمار تم آپ کو بتا دوں ایلائیشی اتھارت بھارتیہ جیون بھی ماں نگم کے ورط جو ابھی ایم ڈی یا پرمنی جیسے کو نیوکت کیا گیا ہے وہ ہے آر دورائی سوامی سرکار نے آر دورائی سوامی جو کہ ایک ورطمان میں ممبئی استکیندری بینک میں کاریہ کاریہ ندیسک کو بھارتی ہے جیون بھی ماں ایلائیشی کا پرمند ندیسک نیوکت کیا گیا ہے یہ اپنے پد کا کاریہ بار ایک سپتمبر دوزار تیز کو یا اس کے بعد گرن کرنے والی تاریخ سے اکتیس اگر دوزار تبیس کو ان کی سیوہ نرد کی تاریخ تک یا اگلے آدھے تک جو بھی پہلے ہو آپ کو بتا دوں ورطمان ایم ڈی ستپال بانو ہے میتوپن بندوں کی بات کریں تو ایلائیشی کے جو ستاپنا ہے وہ ایک سپتمبر انیس سو چھپن میں ہوئی تھی اس کا جو مخالے ہے وہ ممبئی ہے اس کا ادیشیہ تھا کہ جیون بیمہ کو بڑے پیمانے پر پھیلانا خاص طور پر گاؤں میں تاکہ بھارت کے ہر ناغری کو پریافت آرثک سائکتہ اوچی دور پر کروائی جاسکے جب اس کے مخالے کی بات کریں تو ایلائیشی کے مخالے ممبئی میں ستاپیت ہے اس کے بارے میں اور چرچہ کریں تو ایلائیشی ایک کمپنی ہے جس کا مالک بھارت سرکار یا گورنمنٹ آف انڈیا کے دوارا لیمٹیڈ کمپنی یہ چلائی جا رہی ہے جیون بیمانگم یا ایلائیشی کے سیدارت مہانتیم کو انترین چیئرمن نکت کیا گیا ہے جنہوں نے چودہ مارس دو زارتے اس کو اپنا کاریگال سنبھالا تھا تو یہاں پہ انترین چیئرمن کی بات کریں تو سیدارت مہانتی اس کا صحیح آنصر ہوگا ہم بڑھتے ہیں اگلے ہمارے کیسن کی طرف ستنترتہ دیوست کے افسر پر پردان منتری نریندر مہدی نے ویسویہ کرما یوزنہ کی گوشنہ کی ہے یہاں یوزنہ کس سے سماندیت ہے تمام کپتا دو اپسن ا اجاپک بی ڈاکٹر سی کاریگال ستھا ڈی مہیلا تو ویسویہ کرما یوزنہ جو کی کاریگال سے سماندیت ہے پرتیک کاریگال پرتیک کاریگال ویسویہ کرما جی کو اپنا گروہ مانتے ہیں پردان منتری نریندر مہدی نے لال کلے کی پراشی سے راشترے کا اپنے ستنتر دیوست کے سمبودھن میں باشن دیتے ہوئے کہا تھا کہ کاریگال کے لیے ایک یوزنہ کی گوشنہ کی جسے ویسویہ کرما یوزنہ کہا گیا جس میں پارمپرک کاریگال کاریوں میں لگے یوہاؤں کے بیچ کوسل وکاس میں مدر کرنے کے لیے لگ بگ تیرہ ہزار کروڑ سے پندرہ ہزار کروڑ کا آونٹا سامل ہے جب اس میں میں تو پن بات کی بات کریں تو موڈی جی نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہم ویسویہ کرما جنتی کے افسر پر ایک یوزنہ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں جس میں پارمپرک یا جو اپنی پیٹی در سے چلے آرے شلپ کوسل میں کسل ویکتیوں ویسے اس روپ سے او بیسی سمدائے کے لاب ہوگا بھنکروں سناروں لوہار کپڑے دونے والے سر میں اکنائی ایسے پریواروں کو ویسویہ کرما یوزنہ کے مادم سے سسکت بنایا جائے گا ویسویہ کرما یوزنہ کا پورا نام ویسویہ کرما کوسل سمان یوزنہ یا پی ایم وکاس ہو جنا ویسویہ کرما یوزنہ ویسویہ کرما کوسل سمان یوزنہ یا پی ایم وکاس کہا جائے گا وہی اس یوزنہ میں او دیسے سکیل ٹریننگ ٹیکنولوجی سائکتہ اپلوبت کرا کر دیس بھر میں موجود کاریگروں کو اور شلپکاروں کو چھمتاؤں کو بڑھانا ہے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کسن کے طرف نیمن لکھت میں سے کونسی آشریلیہ محل محلہ کرکیٹر لگاتار مہینوں میں آئی سی سی پلیئر آف دنمنت آوارڈ جیتنے والی پہلی آشریلیہ محلہ بن گئی ہے تو اے لیسہ سٹالیکر بی ایسلے گارڈنر سی ایلیسے پیری تتھا آپسن ڈ بیت مونی تو میں آپ کو بتا دوں آشریلیہ محلہ کھلاڑی ایسلے گارڈنر جو کی لگاتار پچھلے مہینے سے پلیئر آف دنمنت کا جیت رہی ہے محلہ اس محلہ کھلاڑی جو کی لگاتار پلیئر آف دنمنت کا پروزکار جیتنے والی ہے آپ کے سامنے ایک فوٹو دے گئی ہے جب اسی کے بارے میں بات کریں تو یہ ہے چوتھی بار ہے جب اس محلہ کھلاڑی نے پرتشتیت ماسک پروزکار جیتا ہے کیسے نمبر چھے کی بات کریں نیمن لکھت میں سے کس کرکیٹر کو جولائی دو ہزار تیس کے لیے آئی سی سی مینس پلیئر آف دا منتھ نامت کیا گیا ہے محلہ کھلاڑی اب مین یا پروز میں پلیئر آف دا منتھ نامت کیا گیا ہے اپسن اے جمچ اینڈرسن اپسن بی کرس وکس اپسن سی سٹوارڈ بورڈ تتھا اپسن ڈ سٹیو شمیت تو میں آپ کے سامنے جو فوٹو دکھائی دے رہی ہے وہ ہے یہ کھلاڑی ہے جو پلیئر آف دا منتھ نامت کیا گیا جس کا نام کرسٹوفر روزر وکس ہے تو بھی ہمارا صحیح آنسور ہو جائے گا یہ ایک انگلینڈ کے انتراشتک لڑیا جو انگلینڈ کے لئے کھیلتے ہیں یہ مکھے تک گیند باز ہی کرتے ہیں پر زیادہ تر انہیں آر آراؤنڈ کے روپ میں دیکھا گیا انہوں نے اپنے ٹیسٹ کریئر کی شروعات آشٹلی کرکیٹ ٹیم کے خلاف 2013 میں ایس ایس رنکڑہ کے دوران کی تھی یہیں ہم بات کریں تو انہوں نے پندرہ آگز 2023 کو جولائی 2023 کے لئے آئی سی سی مین پلیئر آف دامت نامت کیا گیا ہے یہ سمانہ حاصل کرنے کے لئے ہم وطن ڈریک کرولی نے اور نیدلینڈ کے بوس سے ڈی لیڈے کو ہرایا تھا کیسے نمبر ساتھ حالی میں بھارت کے گزرات راجے میں اے ہیلپ کاریہ کرم کی شروعات کی ہے یہ ہے کس نے کی ہے اور یہ ہے کیا ہے اس کے بارے میں مہتبون تاتے ہم پڑھنے والے ہیں اے نریندر موڈی بی راجنات سنگھ اپسن سی پرسوتم رپالہ تتھا آپسن ڈی دروپتی مرمو تو میں آپ کو بتا دوں اے ہیلپ یوجنا کیا ہے یہ پسوں کے لئے اور پسو دن سائق منتری یا ڈیری منتری سری پروسوتم رپالہ جنہیں اس کا شروعات کی ہے تو میں اس کے بارے میں جب بات کریں تو اس کے تحت جو پسو دن کے لئے اے ہیلپ کاریہ کرم یا بادپن شیویر کا سبارم کیا گیا ہے یہ ہے کہندر یہ متسیہ پالن پسو پالن یا ڈیری منترالے اور گرامن وکاس منترالے کی ایک سنکت پہل ہے اب ہم پڑھتے ہیں اس کے مہترپنڈ کیسن بندوں کے بارے میں تو مہترپنڈ بندوں اسے پسو دن جاگرتی بیان کے تحت شروع کیا گیا ہے تاکہ انہیں بڑھتری دی جار سکے اب ہم مہترپن بندوں کی بات کریں تو اے ہیلپ سمدھائے آداریت مہیلہ کاریا کرتا سن وہ ہے جو ستانیہ ویباغتی ویڈیوں میں پسو چکچلوں کی سائکتہ کرنے پسو پالکوں کو ادھمیتہ وکاس کے لئے رین لینے میں مدد آویدن بڑھنے جیسے کاریاں میں سائکتہ کرے گی اسی میں ہمارا دوسرا بندو ہے کہ بارہ سرکار دوارہ پریکلپیت اے ہیلپ یوزنہ کے انترگت مہیلاؤں کو درست گرامیٹ شہتروں میں پسو دن سے سمندھت گھتی ویڈیوں کو مجبوطی پردان کرنے کے لئے چُنا گیا ہے یہ بیبین یوزنہ کو لاغو کرنے اور زمینی سطر پر کسانوں کے جانکاری پردان کرنے میں سائکتہ کرے گی یہیں اس کے مہیترپونڈ پوائنٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کے انترگت پرسکسیت اے ہیلپ کاریا کرتا ہے پسو میں بیبین کرامک روگوں کی روک تھام راستی گوکل مشن آج جی ام کے انترگت کرتری گربادان پسووں کی ٹینننگ اور پسو بیما کے مہیترپونڈ یوگدان کرے گی یہ ایک مہیلائیں کی ٹیم ہے اسے اے ہیلپ کا نام دیا گیا ہے क्यوشن نمبر آٹھ حالی میں میٹی شچیو اے کے شرما نے گرافین اروڑا کاریا کرم لونچ کیا گیا ہے اسے کس سنکھن دوارا کاریا نویت کیا جائے گا اوپسن اے ویگیاں اور پرو دوگی کی ویگاد اوپسن بی ڈیجٹل یونیورسٹی کیرل اوپسن سی شیڑ بی تتھا اوپسن دی سوچنا ہے پرسان منطرہ لے تو ہم گرافین اروڑا کاریا کرم کی بات کریں تو اس کی شروعات ڈیجٹل یونیورسٹی کیرل سنکھن کے دوارہ شروعات کی گئی ہے گرافین اروڑا کاریا کرم چودہ اگس 2023 کو کیرل کے کوچھی میں میٹی سچیو الکیس کماز شرما کے دوارہ شروع کیا گیا ہے وہ بڑھتے گرافین پروہد ہوگی کی پریشتی کی تنتر کو پروشید کرنے کے لئے انڈیا گرافین انجنیئرنگ انڈ ایموشنل سینٹر نامک ایک سینکشن آٹ کمپنی کی ستاپنا کرے گی یہ ایک پرمانو سماندیت اپکرن ہے جس کی بارے میں چرچت ابھی حالے میں ہوئی ہے اس کے جب مہتوپن بندوں کی بات کریں تو اس پہل کا ادھے سے کیرل میں گرافین پروہد ہوگی کیوں کہ نوچار اور ویافشائی کرنے کو بڑھاوہ دینا ہے اس کاریوکرم کو میٹی بھارت سرکار کیرل سرکار اور کامرانڈ پرائیویٹ لیمٹیڈ سہیت ادھوگو باگیداری دوارہ شنکت روپ سے ویت پوسٹ کیا گیا اس کا کل بجٹ چران میں پوائنٹ آٹھ پانچ کروڑ روپے ہے گرافین کو اکثر اس کے ایسا دان ویدوت اور الیکٹرونک گھنوں کے لئے ایک آج سے جنک سامگری کے روپ میں جانا ہے گرافین کی خوش دوزار چار میں آندرے گیم اور نوو سلیو نے کی تھی جنہیں دوزار دست میں انہیں بہتکی نوبل پروسکار ملا تھا یہ سٹیل سے ادھک مضبوط ہے بہت پھیلنے ہو گیا اور لیچلے کنڈیکٹر کے روپ میں اپیوک کیا جاتا ہے اس کی تاپیہ چالکتہ چاندی کی تلنا میں بہت ادھک ہوتی ہے گرافین میں کئی گھن ہوتے ہیں جو اسے کئی الگ الگ انپریوگوں کے لئے دلچسپ بناتے ہیں انہیں پتلا یادری گروپ سے بہت مضبوط پاردسی اور لچلہ کنڈیکٹر ہے ہم کیسن نوو کی بات کریں تو یوہ ماملے اور کھیل منترہ لے سترہ سے بیس اگس تک یوہ بیس سکھر سمیلن 2023 کا آیوجن کیا جائے گا یہ ہے کس سہر میں آیوجت کیا جائے گا اپسن ا ای ایو دھا اپسن بی وارانہ سی اپسن سی نوڑا تثہ اپسن ڈ کانپور تمہ آپ کو بتا دوں وائی ٹونٹی یا یوہ ٹونٹی سکھر سمیلن جس کی شروعات وارانہ سی میں کی گئی ہے یہ ہے اتر پردیش میں سٹارٹ ہوگی تمہ آپ کو بتا دوں یوہ ماملے اور کھیل منترہ لے سترہ سے بیس اگس تک اتر پردیش میں وارانہ سی میں یوت بیس سکھر سمیلن 2023 کا آیوجن کرے گا وائی ٹونٹی یا جی ٹونٹی اتیتی ڈیسو اور انتراشتے شنکٹن سو سے ادھیک پرتی نیدی وائی ٹونٹی کے پانچ پہچانے گئی ویشیوں پر چرچہ کریں گے ان ویشیوں میں کاریا کا بھویشی اودھوگ 4.0 9.4 21.3 کوسل سانتی نیمانوں شلے بینہ یود کے یوگ کی شروعات جلوائیو پریویتن اور آپدہ جوکھی نمینکن سامل ہے ڈیسو سہسستر بلوں مطلب سینہ کہ جو 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 صحید ہو گئے ہیں یا انہوں نے اس چیز کا گیانہ کی ویشی سہسستر بل کا اپیوگ کر سکے تو میں آپ کو بتا دوں راشتے پتی دروپتی مورمو نے حالے میں چھنٹر ویرتہ پروشکاروں کو منجوری دی گئی ہے بھارت کے راشتے پتی دروپتی مورمو نے سہسستر بل کرمیوں کو چھنٹر ویرتہ پروشکاروں کا منجوری دی گئی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں جس میں چار کرتی چکر جو کی مرنو پراتھ جی جاتے ہیں اور گیارہ سوڑی چکر جن میں اسے پانچ مرنو پراتھ سہیت باون سینہ میڈل ویرتہ کے لیے سامل ان کے علاوہ دو بار ٹو سینہ میڈل تین نو سینہ پدک ویرتہ کے لیے تیسہ چار ویرتہ سینہ پدک ویرتہ کے لیے منجوری دی گئی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کیسے ہمارا اگلا گیارہو ہے راستے نے کس دن پورو پردان منتری اٹل بیہاری باز پہی کو ان کی پونے تیتھی پر سردانجلی ارپیت کی ہے آپشن اے چوبدہ اگسٹ آپشن بی پندرہ اگسٹ آپشن سی سوڑا اگسٹ تتھا اوپشن ڈی سترہ اگسٹ تو جب میں آپ کو بتاؤں کہ پورو پردان منتری اٹل بیہاری باز پہی جن کی پونے پتھیا ان کا دہانت ہوا تھا سولہ اگسٹ دو ازار اٹھارہ کو یہ ہمارے بھارت کے دس میں پردان منتری سے ایک لمبی بیماری کے چلتے ان کا دیانت ہو گیا تھا انہوں نے سن انہوں نے انیس سو چھانمہ میں سے دو ازار چیار کے بیچ راشتری جنتہ انترے گھنڈ فنسان اینڈیس سرکار کا نیتر تک کیا اور یہ بھارت کے پردان منتری بننے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے پہلے سے دہ سہ تھے یہ نو بار لوگ صباح کے لیے اور دو بار راجی صباح کے لیے بھی چنے جا چکے ہیں سال دوہزار چودہ میں ستہ میں آنے کے بعد پردان منتری نیجندر موڈی نے بازپیہ کو ان کے جرم دن پر سمانویت کرنے کے لئے پتچیس دیسمبر کو سو ساسن دیوست گوشت کیا گیا تھا اٹل بیاری بازپیہ بھارت کے تین بار رہنے والے پردان منتری تھے یہ پہلے سولہ مہی سے ایک دن انیس سو چھاند میں تک پھر انیس سو اٹھان میں میں انیس مارٹ انیس سو نینان میں سے بائیس مارٹ دو جارت چار تک بھارت کے پردان منتری رہے یہ ہندی کبھی پترکار اور ایک پرمکت وقتہ بھی تھے یہ بارتی جنس سکسن ستاپگوں میں انیس سو اٹھ سٹھ سے انیس سو تیتر تک ان کے ادیکس رہے یہ بارت رہتن بھی تتھا پدھن بھی بشن بھی نے مل چکا ہے اگر کیسے نمبر بارہ کی بات کریں تو بارت کے یا بارت میں سب سے لمبی دوری سے نشانہ داگنے والے ریوولور کو ہالی میں لونچ کیا گیا ہے اس کا کیا نام ہے اوپسن اے پربل اوپسن بی سکشم اوپسن سی ترونی تتہا اوپسن ڈی سارنگ تو میں آپ کو بتا دوں ریوولور پربل اب پچاس میٹر سے بھی دوری تک وار کرے گی جو کی سب سے لمبی دوری ہے تو اے ہمارا صحیح آنسر میں آپ کو بتا دوں بارت کی سب سے لمبی دوری سے نشانہ تے کرنے والی ریوولور پربل کو اٹھارہ اگرس دوزار تیس کو لونچ کیا گیا تھا ڈیوولور کا نیمان کانپور اسٹیت راجیہ کے سوامیتوے والے اُدھم ایڈوانس ویپنس اینڈ ایکویمنٹ انڈیا اے ڈیو ای ایل دوارہ کیا گیا اپنے بتیس بوڈ سے پر تیس چیت پربل ریوولور پچاس میٹر تک پرباوشالی فائرنگ رینج تک دعوی کرتا ہے جو کی بھارت میں آنے ریوولور کی دلدہ میں دو گنو سے بھی ادھک ہے اب ہم کچھ میتوپون بندوں کے بارے میں بات کر لیں جو کی پندرہ شولہ اور سترہ اگس کے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں پردان منتری نریندر موڈی کے ادھکستہ میں جب کیبینیٹ کی بیٹھک ہوئی تو کیبینیٹ نے پی ایم ای بس سیوہ یا پی ایم الیکٹرونک بس سیوہ یوزنہ کو منظوری دی گئی ہے اس یوزنہ کے لیے کیبینیٹ نے کل ستاون ہزار چس سو تیرہ کروڑ روپے اگنٹیت کیے گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ حریت گتی شیلتہ اور جلوائیو پریویتن کی تیاری کو دھیان میں رکھتے ہوئے سو سہروں میں دس ہزار نئی الیکٹرک بسیں چلائی جائے گی یہ ہے پی ایم ای بس سیوہ یوزنہ ہے جب دوسرے مہترپون بندو کی بات کریں تو پردان منتری نریندر موڈی کی ادھکستہ میں کیبینیٹ نے بتیس ہزار پانسو کروڑ روپے کے پریویے کے ساتھ بارتی ریلوے پر لکشت ساتھ ملٹی ٹریکنگ پریوزنوں کو منظوری دی گئی ہے جب تیسری بندو کی بات کریں تو کیندری یہ آئی ٹی اور الیکٹرونکس منتری ایسونی بیشنہ ہو نہیں ڈیجٹل انڈیا کاریا گرم کے انصار چاہ نمبر پانٹ کی بات کریں تو لال کے لئے پر سوطنتر تا دیو سمہارو ہے تاکہ ایک باگ کے روپ میں پردان منتری کے باشن کو دیکھتے ہوئے یا دیکھنے کے لئے دیس بر سے بیبین ویقصائیوں کے لگوک اٹھارہ سو لوگوں کو ان کے جیون ساتھی کے ساتھ ویشیس اتھیتی کے روپ میں سامل کیا گیا تھا ان میں سے ایک مہمان ان کا جو پردان منتری نریندر موڈی کی نرواشن چہتر سے آیا تھا وہ ہے ایک خادی بھنکر ہے اور اسے ایک ویشیس داگے سے کپڑا بھننے والے واہب انصاری ڈلی سے آ کر سوطنتر تا دیو س دوزار تیس کے لئے پردان منتری کا بارشن سننے کے لئے انہیں آیوجت کیا گیا تھا موسیقی